اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ ہم کہتے ہیں نا مولا مشکل کشاہ ہے مشکلیں حل کرنے والے ہمارے امام مشکل کشاہ ہے امام مشکل کشاہ ہے اور امت میں مشکلیں ہی مشکلیں ہیں مشکلیں ہی مشکلیں ہیں وہ مشکل کہاں ہیں بنیادی مشکل کہاں ہیں کہ مشکل کشاہ کے ہوتے ہوئے مشکلات ہی مشکلات ہیں تو مشکل کہاں ہیں مشکل یہی ہے کہ جو دینداری عملی ہے جو سکھائی گئی ہمیں بے سمر بنا دیا گیا پھلدار درخت کو بے پھل اور بے سمر بنا کر پیش کیا گیا مشکل کشا ساری مشکلات حل کر کے گئی ہیں نہیں ہے کہ منتظر تھے کہ مشکلیں پیش آئیں یہ لوگ میری طرف رجوع کریں اور پھر میں ان کو بتاؤں کہ تمہاری مشکل کا حل کیا ہے مشکل کشا اس سے پہلے کہ مشکل کھڑی ہو مشکل کا حل بتا کے گئی ہیں اور یہ بتا کے بھی گئی ہیں کہ یہ مشکل تمہیں پیش آئے گی اس وجہ سے پیش آئے گی مشکل کا حل بھی میں بتا کے جا رہا ہوں یہاں سے مشکل کو حل کرنا لیکن وہ مشکل کے حل کے نسخے غریب و مطرقوں کا مارے گہروں میں پڑے ہوئے ہیں نحج البلاغا قرآن پھر پڑھ لیتے ہیں سواب کے لیے نحج البلاغا کا ختم قرآن ختم نحج البلاغا بھی نہیں کراتے کسی مرہوم کے لیے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے میں بھی سواب نہیں ہوتا لیکن ہیں عاشق مولا علی ہیں عاشق مولا علی مولا علی کے غلابہ کسی کا نام نہیں لیتے باب علم کے ماننے والے لیکن علم سے کچھ سے رکا نہیں یہ عجیب موجزے ہیں یہ امت کے ایک موجزہ خدا نے رسول اللہ کو دیا ایک موجزہ امت نے دکھایا خدا ون تعالی نے رسول اللہ کو جو موجزہ دیا کتاب دی امت نے موجزہ دکھایا ہر چیز سے سرکار ہے کتاب گیلا ہو جس امت کے رسول کا موجزہ کتاب ہے وہ امت کتاب سے سب سے زیادہ ہم دیکھیں شواران شیر لکھے ہیں وہ سرے شواران ہی ہم شاعروں کی شاعری ان کے دیوان سے نہیں پڑتے ہیں قوالوں سے سنتے ہیں اگر کسی قوال نے کوئی قوالی کر دی کسی شیر کی وہ شیر ازور ہو جاتا ہے اللہ ماہ اقبال کے جن شیروں کی قوالی ہو گئی ہے قوالی کرنا مہابرہ ہے کہتے ہیں کہ جو آج تیری قوالی ہو گی اللہ ماہ اقبال کے جن شیروں کی قوالی ہو چکی ہے وہ ہمیں معلوم ہیں لیکن جن کی قوالی ابھی نہیں ہوئی ان کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں عزیزان جس طرح شاعروں کو اللہ ماہ اقبال کو قوال ملے قرآن کو قاری ملے اہلِ بیت کو اہلِ بیت نے جو کچھ فرمایا وہ سننا ہمیں برداشت نہیں ہے لیکن اہلِ بیت کے بارے میں اگر کسی اور نے کچھ کہا اسے ہر پسند کر دیں اگر میں اہلِ بیت کے بارے میں کچھ کہوں آپ کو پسند ہے اگر میں علی کے بارے میں کچھ کہوں وہ سنتے ہیں توجہ سے لیکن علی جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو وہ زیادہ دلچسپ ہونا چاہیے ہمارے لئے ہمیں کہنا چاہیے قرآن کے قاریوں سے کہنا چاہیے کہ آپ فقط اللہ کا کلام سنو ہمیں اور ہمیں زاکرین اہلِ بیت سے کہنا چاہیے کہ آپ فقط ذکر اہلِ بیت سنو ہوں کونسا ذکر وہ جو آپ کرتے ہو اہلِ بیت کے بارے میں وہ نا جو اہلِ بیت نے ذکر کیا ہے وہ سنو وہ ذکر جو خود اہلِ بیت نے کیا ہے وہ سنو امام ششم فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر کو ہماری باتوں کو مسالے لگرگایا کرو کیونکہ مسالوں کی مطالب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بے مزدہ ہوتی ہیں دیسی مرگی کو مسالہ نہ بھی لگاؤ لیزز ہوتی ہے لیکن فارمی مرگی کو جتنے مسالے لگاؤ ٹیسٹ بنتا ہے جا کر مسالے لگاؤ تو ٹیسٹ بنتا ہے عزیزہم جن لوگوں نے منگھڑت دین بنایا ہوا ہے جن کے دین میں منطق نہیں ہے جن کے دین میں علم نہیں ہے ان کے دین کو مرچ مسالے لگا کے پیش کرو لیکن جنہوں نے دین اللہ سے لیا ہے علم الہی سے لیا ہے جن کے دین میں منطق ہی منطق ہے جن کے دین میں برہان ہی برہان ہے ان کے دین کو مسالہ لگانے کی ضرورت بغیر مسالے کے پیش کرو جتنا وہ لذیذ ہوگا ہے اتنی کوئی چیز لذیذ نہیں اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ موسیقی موسیقی